ملتان کے قلعہ کوہنا قاسم باغ میں واقع ہندووں کا تاریخی مندر پر ہلا پوری تاریخی اعتبار سے دنیا بھر میں بسنے والے ہندووں کے لیے اہم حیثیت رکھتا ہے کیونکہ ہولی کے تہوار کا آغاز بھی یہی سے ہوا تھا تاہم یہ مندر قدشتہ 49 سال سے ایک کھنڈر کی صورت بنا ہوا ہے 1992 میں بھارت سے انتہا پسند ہندووں کی جانب سے تاریخی بابری مسجد کو شہید کیے جانے کے بعد پاکستان میں سخت رد عمل سامنے آیا اور مشتعل مظاہرین نے ملتان میں اس تاریخی مندر کو بھی مسمار کر دیا اس کے بعد یہ مندر بند پڑا ہے اور عمارت بھی زبوں حالی کا شکار ہے اس مندر کے بالکل سامنے برے سغیر کے معروف روحانی پیشوا حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی کا دربار واقع ہے جو مذہبی ہم آہمگی اور امن کا سبق دیتا نظر آتا ہے ملتان سے تعلق رکھنے والے ہندو پندتوں کے مطابق ہندو دھرم کی روایات کے مطابق یہ قدیم مندر بھگت پرحیلات کے نام سے منصوب ہے جو ستیوگ میں آئے تھے پرحیلات کے والد پرنا کشف اپنے آپ کو بھگوان کہتے تھے اور اپنی ریایت سے اپنی پوجہ کرواتے تھے تاہم پرحیلات نے انہی بھگوان ماننے سے انکار کر دیا جس کے بعد ان کے والد اور ان کی فپو حلیقہ ان کی جان کی دشمن ہو گئے لیکن حلیقہ کے مرنے کے بعد رنگ پکھیرے گئے اور اس طرح حلیقہ تہوار کا آغاز ہوا اس واقعے کا تذکرہ وشنو پرنام مذہبی کتاب میں موجود ہے اور یہ بھی ہرنا کشف دور میں بھگت پرحیلات موجود تھے اس مندر کو ہندو دھرم میں خاص اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کیونکہ اس خطے کے لوگوں میں ہندو مذہب کی تعلیمات کے فروغ میں بھگت پرحیلات کا نمائی کردار رہا تھا جب تک انیس سو بیانوے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا تب تک نہ صرف بھارت اور پاکستان بلکہ دنیا بھر سے ہندو بڑی تعداد میں اس مندر کی زیارت کے لیے آتے تھے ہندووں کو پاکستان میں عبادت اور مذہبی رسومات کی آزادی حاصل ہے لیکن اگر اس مندر کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے تو یہاں بڑی تعداد میں نہ صرف غیر ملکی ہندو آئیں گے بلکہ پاکستان اور ملتان کے ہندو بھی اپنے تاریخی مندر پر حاضری دے سکیں گے سپرین کورٹ کے حکم پر مندر کی بحالی کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں حکومتی ٹیم اس مندر کا وزر کر چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تاریخی مندر کو کب بحال کیا جاتا ہے اور کب یہاں پر دوبارہ سے بھولی کے رنگ پکھیرے جاتے ہیں